اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو یوز ایزی ہے کہ کچھ لوگ ایک گلتی کرتے ہیں کہ پٹی کر دیتے ہیں اب جو پٹی ہوتی ہے اسلام علیکم مینا نام ہے سعاد اور امیدہ سب لوگ بہت زارہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج پھر سے میں ایک لائف سیوئنگ ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ لوگ کی کیٹس کے لیے اور اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی کیٹ کیٹ فائٹنگ کرتی ہے اکثر کیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور کیٹ فائٹنگ کرتے ہیں سکری کیٹس کے ساتھ یا پھر اس کو کوئی زخم آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی سیچویشن بن جاتی ہے کہ اس کی بوڈی پر کوئی زخم آ گئے تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ اکثر لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے زخم اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے کیا کیا چیزیں لگانی ہیں ایمرجنسی کی صورت میں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر ان لوگ کے لیے جن کی کیٹس باہر باہر جانے کو کرتی ہیں ہیٹ کے دوران یا میل کیٹس باہر جاتا ہے اور بہت زیادہ ایشو آتا ہے اور انفیکشن پھیل جاتا ہے اس کی وجہ سے تو اس چیز کو سارا کور کرنے کے اس ویڈیو کو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو دکھانی ہے بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ یہ ہم نے کٹن ریسکیو کیا تھا تقریباً آج سے ایک ہفتہ پہلے اور یہ سلائیڈ میں تھا کہ یہ چل پھر سکے اب ماشاءاللہ سے اس کو ٹریٹ کیا ہے کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا ٹریٹمنٹ ہم نے سفری کیا یہاں پہ اور یہ ہم نے ریسکیو بھی اپنی گلی میں سے ہی کیا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی گلی میں جو ایسے انیملز ہیں ان کے بارے میں سوچا کریں اگر کوئی پروبلم میں ہے تو اس کی ہیلپ کرنے کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اور دوسرا یہ کہ اڈوپشن کی طرف بھی آئیں تھوڑا سا جو لوگ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کریں لیکن ساتھ میں اڈوپشن بھی کریں جو سٹری اینیملز ہیں ان کو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ جو کٹن ہے یہ اڈوپشن کے لئے ویلیول ہے اور جو بھی اس کو لے گا مجھے پروپر گائیٹ کر دیں گے اور آگے بھی کوشش کریں گے گائیٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں گر آپ لوگوں نے اڈوپشن لینی ہے تو لنک جو ہے وہ ہمارے پیجز کا یا ہمارے اڈریس جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہوگا آپ وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہوف فولی کہ اس کو کوئی بہت اچھا سا گھر مل جئے ہیں نا ہے نا چلو دی ٹا 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 کر دو تو سب سے پہلے میں کچھ بہت زیادہ ضروری باتیں بتانا چاہوں گا میری پرویورٹی ہوتی ہے کہ ایک پرویورٹی ہے کہ بجائے اس پر ٹریٹمنٹ کرنے کے وہ پرویورٹی ہو ہی نا باقی جو پرویورٹکٹس ہیں وہ میں آپ کو آگے جیک لئے اتار دوں گا کیٹس جو ہوتی ہیں وہ باہر جاتی ہیں فائٹنگ کرتی ہیں کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے فیمیل کیٹ باہر جاتی ہے میل کیٹ کو ضرورت ہوتی ہے باہر جاتی ہے پہلے تو ریزن بند کریں ان کا سپینگ ہے نیوٹر کروائیں ہیں ان کے لئے پارٹنر لاک رکھیں گھر پہ تاکہ یہ باہر کو نہ جائیں اور اگر کوئی کیٹ کو چھوٹ لگ جاتی ہے آپ کے ویسے ہی لگ جاتی ہے کسی چیز سے لگ جاتی ہے گر جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ دو دو میسیجز کر کے پوچھیں کیا کرنا ہے جل سے جل جو ہے وہ ویٹ کے پاس جائیں جو بہترین حل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایڈیاز میں ویٹ نہیں ہوتے ویلیجز کے ایڈیاز میں رہتے ہیں یا پھر رات کا ٹائم ہے ایمرزنسی ہے یہ سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لئے بنائی جاری ہے تو اگر ہم بات کر لیں کہ اگر آپ کی کیٹ فائٹنگ کر ہی ہے تو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کو انفیکشن کا باہر والی کیٹ سے ریبیز بھی لگ سکتی ہے اس کو اور جراسیم بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر جس ویسے اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے پوری بوڈی میں پھیل سکتا ہے تو اس کو ایزی آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں لینا پہل تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر زخم کے اوپر کوئی مکھی نہ بیٹھے اگر مکھی بیٹھے گی تو مگٹس بن سکتے ہیں اور مگٹس بہت خطرناک ہوتے ہیں اور وہ بوڈی کے اندر تک چلے جاتے ہیں کیرے ہوتے ہیں بسی کے لیے اور اس کے بعد کوشش کریں آپ کی کیٹ جو کسی گندی جگہ پر جانا جا کے بیٹھے جانس کو جرمز لگیں اس کو جڑا سیم لگیں وہاں سے اور تیسری چیز یہ کہ کچھ لوگ ایک گلتی کرتے ہیں کہ پٹی کر دیتے ہیں اب جو پٹی ہوتی ہے وہ سیزنل ہوتی ہے کسی موسم میں کر سکتے ہیں کسی موسم میں نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اس سے بھی ریلیٹڈ جو ہے وہ کنسلٹ کر لیں پہلے کسی سے پھر جا کے کوئی چیز لگائیں پھر جا کے کوئی چیز اس کو پٹی اگر باندھنی ہے تو وہ باندھیں تو اگر ہم بات کریں پروڈکس کی تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے صفائی کرنی ہے زخم کی اب زخم کی صفائی کے لیے نورملی جو ہمارے آس پر اس کو چیز ملتی ہے وہ ہے پائیوڈین اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پائیوڈین استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن کچھ کیس کو الرجی ہوتی ہے پائیوڈین سے بھی اور اس کے مسئلہ ہو سکتا ہے بیسکلی یہ نورمل پائیوڈین ہوتی ہے جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں گھر میں اور جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ انٹی سیپٹک جو یوز ہوتا ہے نورملی وہاں پر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس در کی چیزوں کا اس کے پاس صفائی کرنے ہی ہے پہلی اپشن آپ لوگ کے پاس یہ ہے پائیوڈین کیونکہ آپ لوگ اگر کسی پیٹ شوک کے پاس نہیں ہے یا آپ لوگ کے پاس کبھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے ساف کرنے کے لیے سپیشلی کلوڈائن کی کلوڈائن کی کلوڈائن جو ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ رکومینڈیڈیڈ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک تو سیف ہے بلکل اسے کو ایلرڈی ویڈا نہیں ہوتی کیا دوسرا یہ ہے کہ اس کیا جو ہیل کرتا ہے اس سے جلدی کرتا ہے اور اس سے زیادہ کہیں ہی بہتر ہے انٹی سیپٹک بہت زیادہ اچھا ہے یہ تو یا کوشش کریں گے گھروں میں یہ رکھیں اپنے کیٹس کے لیے یہ صرف جانوروں کے لیے نہیں آپ انسانوں کے لیے بہت زیادہ ر کلیننگ کے لیے اس کو آپ نے لگا کے نہیں رکھنے سے صرف آپ نے کلیننگ کرنی ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر لگانا کیا ہے تو نورملی میڈیکل سٹورز میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارے آس پاس پر پروڈکٹ ملتی ہے وہ ہے مائی سٹرازین کریم جاکہ کوئی تقریباً میں آس سے ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گی تو اس کا یہ فائدہ ہے تو وہ ٹوپیکل انٹی بیورٹک ہے اور ہیلنگ جو ہے وہ کافی فاسٹ کر دیتا ہے کافی اچھا رہتا ہے اور ایزی یعنی ملز کے حوالے سے کیرسن ڈوکس کے حوالے سے وہ ہے وانڈڈار اس کا فائدہ ہے تو یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو یوز اچھا جس پری کریں اپنے اس کے اوپر زخم کے اوپر اور کافی زیادہ جو ہے یہ ہیلنگ اس کی ہیلنگ جو ہے وہ مائی سٹرازین سے بھی تیز ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو چار پانچ چیزیں بتائی ہیں یہ بسیکلی فسٹ ایڈ کے طور پر ہے اس کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے یہ پروپر ٹریٹمنٹ ہے یہ جس میں نے آپ لوگوں فرس ریٹ کے طور پتائی ہے اس سے بھی فرق پڑھ جائے گا لازمی لیکن اگر ان کیس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو فرق نہیں پڑھ رہا اور زخم خراب ہو رہا ہے زخم کسی طرح سے خراب ہوگا پس نکلنا شروع ہو جائے گی یہاں ریشا جس کو نورملی زبان میں کہتے ہیں ریشا نکلنا شروع ہو جائے گا اگر ایسی سٹویشن ہے تو پھر تو آپ کو دوکٹر کے پاس جانا ہی پڑھے گا بے شکر آپ دور رہتے ہیں پاس لہتے ہیں اگر نہیں جائیں گے انفیکشن پھیلتا جائے گا تو آپ کی کیٹ کی دیٹس بھی ہو سکتی ہے اور میں نے ایسے بہت سارے کسیز ڈکھے ہیں جنہوں نے نگلیکٹ کیا اس چیز کو زخم کو ایزی لیا اور ان کی کیٹس کی دیٹس بھی ہو گئی تو کوشش کریں کہ کبھی بھی ایزی نہ لیں اس چیز کو اور یہ بھی کوشش کریں کہ پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھیں فرسٹ ایٹ کے کٹ بنا کر رکھے اپنی کیٹ کے لیے تاکہ میں نے ویڈیو بنائی تھی فرسٹ ایٹ کیٹ کے حوالے سے اس کے لئے میں نے کافی ساری پروڈکٹس بھی بتائی تھی وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور میں پھر سے کہنا چاہوں گا اگر کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹرنڈری ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی کیٹ کی جو ہے وہ جان بت سکے تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ